اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہی ہیں سرکاری ملازمین کے حوالے سے آج ہونے والے احتجاج کے حوالے سے ملک بھر میں سرکاری ملازمین نے اہم مقامات پر تنخوہوں میں اضافے کے حوالے سے احتجاج ریکارڈ کروایا ہے اسلام آباد سمیت لاہور اور دیگر بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے اجتماعات ہوئے سرکاری ملازمین نے حکومت کیے وعدے اور وعید جو انہوں نے مختلف فورم پر کیے تھے ان کو یاد دلائے اور سرکاری ملازمین کی مہنگائی کے ہاتھوں صورتحال کا بار بار جو ہے وہ ذکر کیا ہے سرکاری ملازمین تنخوہوں میں اضافے کے حوالے سے پچھلے ایک سال سے سڑکوں پر ہیں لیکن حکومت نے ابھی تک کوئی نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا اس حوالے سے کور کمیٹی کے چیئرمن رحمان باجوا صاحب نے دس فروری دو ہزاری کیس کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ملک کی دیگر سرکاری ملازمین کی تنظیموں کے ساتھ احتجاج اور دھنہ دینے کا اعلان کر رکھا ہے اس حوالے سے انہوں نے آج ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پریشر اور حکومت مختلف ٹیکٹس استعمال کر سکتی ہے جب تک دس فروری نہیں آتی میں آپ سے رابطے میں رہوں گا ویڈیو پیغام کی صورت میں بھی اور ویسے بھی موجود ہوں گا اگر جس دن میرا آپ سے رابطہ منقطع ہو گیا تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ میں اڈیالا جیل میں ہوں اور اس حوالے سے دس فروری کی ڈیڈ لائن سرکاری ملازمین کی طرف سے حتمی ہے دھنے کے حوالے سے اس حوالے سے دیگر تنظیمیں جو اس سے پیچھے ہٹیں گے اس پر سرکاری ملازمین کراس کا نشان لگا دیں اور اس وقت تک ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سے نہیں اٹیں گے جب تک ہمارے بڑے جو مطالبات ہیں وہ پورے نہیں ہوتے یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اپ ڈیٹ امید کرتا ہوں انفارمیشن آپ کو پسند دیں گی اور آپ اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں گے